دنش پرتوی پر گھومنے کے تیہ سمیں ہونے کے بعد بھی تم لوگ صحیح سمیں پر ناغ لوگ نہیں لوٹے پرتوی پر مستی کرتے ہوئے تم ناغ لوگ کے نیم کو بھول گئے تھے یہ ہر حال میں ہمیں سورے ادھرے سے پہلے ناغ لوگ واپس لوٹنا پڑتا ہے اس لیے تمہیں سزا ملتی ہے کہ اب تم دونوں ایک ورش تک پرتوی پر ہی رہو گے یدی تم نے اچھے کرم کیے تب ہی تم واپس ناغ لوگ آ سکتے ہو اتنی چھوٹی سی بھول کے لیے ہمیں اتنی بڑی سزا مت دیجئے ہم اپنا گناہ کو بھول کرتے ہیں آگے سے ہم ایسی گنتی کبھی نہیں کریں گے سزا تو تمہیں ہر حال میں ملے گی ہاں ہم تمہیں اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ تمہاری شکتیاں تمہارے ساتھ ہی رہیں گی اب جاؤ تمہاری سزا کا وقت ہاتھ سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح تارہ اور ناغ دلش ایک سال کے لیے ناغ لوگ سے نشکازت ہو کر دھرتی پر رہنے آ جاتے ہیں دھرتی پر رامدین نام کئی گریب آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کئی ورشوں سے رہنا تھا رامدین کی حالت بہت ہی بھٹے حال تھی آج دو دن سے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے پچھلے دو سالوں سے سوخہ پڑھنے کے کارن اس کے کھید بنجر ہو گئے تھے اتنے دنوں تک گھر کا زامان بیچ بیچ کر گزارہ کیا تھا اب بیچنے کے لیے گھر میں کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا ماں او ماں کھانا دو نہ بہت بھوک لگی ہے ماں اب بھوک صحیح نہیں جا رہی ہے ماں ماں جلدی سے کھانا دو نہ ماں اب ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں ہائی رے میری کس من میں اپنے بچوں کو پیٹ بھی نہیں بھر سکتی میری بچے کیسے بھوک سے دڑپ رہے ہیں اب یہاں گزارہ ہونا مشکل ہو رہا ہے گوڑی میں شہر جا کر مزدوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں بچوں کا بھوک سے چھٹ پٹانا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے اتنا کہہ کر رامدین شہر کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن اتنے دن تک دھنگ سے کھانا نہ ملنے کے کارٹ رامدین کا شریر ہڈیوں کا ڈھاچا ماتر رہ گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر شہر میں اسے کسی نے کام نہیں دیا شام کو وہ کھالی ہاتھ گھر لوٹ اجی آپ اتنی جلدی آگئے کیا کچھ کام دھندہ ملا ہری بھاگیوان اب تم سے میں کیا چھپاؤں شہر میں کسی نے بھی مجھے کام ہی نہیں دیا اے کرنے تو پکانے کو ایک بھی دانا نہیں تھا پھر ہانڈی میں یہ کیا پکا رہی ہو بچے بھوک بھوک چلا رہے تھے تو انہیں بہلانے کے لئے میں نے ہانڈی میں پانی اور کچھ کنکر پتھر ڈال کر اسے چولے پر چڑھا دیا بچے کھانا ملے کی آس میں اتظار کرتے کرتے سو گئے یہ سنکر رامدین کی آنکھوں میں آسو آ گئے اس نے سوچا لانت ہے ایسی زندگی پر جس میں انسان اپنے پریوار کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتا لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اگلے دن پھر رامدین کام کی تلاش میں شہر گیا اور پھر اس کے ہاتھ نراشہ ہی لگی یہاں تو کام ملنے سے رہا چونہ جنگل سے لکڑیاں نہ کر یہاں کے بازار میں بیچو یہ سوچ کر وہ جنگل کی اور چل پڑا ادھر ناگ دینچ اور تارہ دھرتی پر جنگل میں برگت کے پیڑ کی جڑ میں نواز کر رہے تھے اسی پیڑ پر ایک بھیانک چڑیل رہتی تھی اسے پتا چل چکا تھا کہ اس پیڑ کی جڑ میں ناغ لاغن کا جوڑا رہتا ہے یہ تو وہی مڑی دھاری ساپوں کا جوڑا ہے اگر ان کی مڑی مجھے مل جائے تو میری شکتیاں کئی گناہ بڑھ جائیں گی یہ پیڑ تو میرے کالے جادو سے بندہ ہے اس لیے یہ دونوں اپنی شکتیوں کا پریوں بھی نہیں کر پائیں گے صحیح موقع ہے ان سے مڑی چھیننے کا اتنا سوچ کر چڑیل نے ایک چیل کا روپ دھرک اور تارا اور ناغ دنج پر جھپٹ پڑی کالے چیل سے بندے ہونے کے قارن تارا اور ناغ دنج اپنی ناغ شکتیوں کا پریوں کرنے میں اثر مرد تھے چڑیل چیل کی برابردار کرنے سے ان کا شریر بری طرح لہو نوحان ہو گیا تھا اسی وقت وہاں رامدین آ گیا اس نے جب یہ درش دیکھا تو اسے ان پر دیا تھے اس نے وہاں بڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیل پر دی مارا اچانے کو وہی خملے سے چڑیل چیل گھپرا گئی اس کے آدھی سے جاتا شکتی ساپوں کو گھائل کرنے میں ختم ہو چکی تھی وہ اس نئی نصیبت کا سامنا کرنے میں اثر مرد تھی اتب وہاں سے بھاگ کھڑی چڑیل کے وہاں سے جاتے ہی وہ پیر کالے جادو سے مکت ہو گیا اور ناغ ناغن بھی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ کر رامدین اچرج میں پڑ گیا پھر اس کا اشر ہے اور بڑ گیا جب اس نے دیکھا کہ ناغ ناغن نے آدھے منوشے اور آدھے سرب کا روپ دھارن کر لیا ہے دھرو متھے منوشے ہم ناغ لوگ کے نوازی تارہ اور ناغ تنش ہیں ایک بھول کے کارن ہمیں دھرتی پر رہنے کی سزا ملی ہے آج تم نے ہماری جان بچا کر ہمیں سدا کے لیے اپنا رینی بنا لیا ہے ہم تمہارے کسی بھی کام آ سکے یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اس لیے ہم تمہارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں رامدین انہیں اپنے سارے حالات بتا دیتا ہے اس سے ساری بات سننے کے بعد ناغ ناغن نے اپنے آنکھیں بند کی اور کچھ منتر پڑھا دیکھتے ہی دیکھتے اس برگت کے پیڑ کی ساری پتیاں پیسوں میں بدل دیں لو رامدین جتنا دھن چاہیے اتنا لے لو یہاں اتنا دھن ہے کہ تمہیں جیون میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی رامدین گریب تو تھا مگر لالچی نہیں تھا اس نے اتنا ہی پیسہ لیا جتنے میں اس کے پریبار کا کچھ دنوں کا گزارہ چل جائے اور وہ اپنے کھیتوں کو اپجاؤ بنانے کیلئے کھار بیج اور سچائی کی بیوستہ کر سکے یہ دیکھتے ناغ ناغن بہت خوش ہوئے ہم تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوئے رامدین لو یہ پتھر اسے لے جا کر اپنے گھر کی رسوئی میں رکھ دینا جب تک یہ پتھر تمہارے گھر میں رہے گا تب تک تمہارا گھر دھن دھان سے بھرپور رہے گا رامدین نے ان کا گھر نے بات کیا وہ پتھر اور دھن لے کر خوشی خوشی گھر آ گیا رامدین نے بہت کوشش کی کہ یہ بات کسی کو پتا نہ چلے مگر جلدی ہی یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ رامدین کہیں سے بہت سارا دھن لے کر آیا ہے کچھ تیتھا بھائیوں پہلے تو اس کے پاس کھانے کی لیے کچھ بھی نہیں تھا دانے دانے کو مہتاز تھا اور اب اس کے تو تھاٹھ دیکھو مجھے تو لگتا ہے ضرور اس نے کسی کے گھر میں چوری کی ہے نہیں تو اس کے پاس اتنے پیسے اور کھانے کو کہاں سے آیا ضرور اس نے کہیں ڈاکا دانا ہے اسے چوری کرنے آتند ضرور ملنا چاہیے ہاں ہاں چلو چلو یہ کہہ کر سبھی اسے پیٹنے اس کے گھر کے سامنے اکٹھا ہو گئے اور اسے برا بھلا کہنے لگے شور سن کر رامدین اور اس کی پتنی بھی باہر آ گئے کیا بات ہے بھائیوں بھائیوں کے بچے پتہ کہاں سے چوری کر کے اتنا سارا دھن آیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو آپ سب ہم گریب ضرور ہیں لیکن چور نہیں ارے باہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری سیدھے سیدھے بسا دے رامدین اتنا سارا دھن کہاں سے آیا ہے نہیں تو ہاں میں آپ سب سے سچ بول رہا ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے آپ سب میری بات کا یقین سیدھے پھر اس نے دھن پانے کی اپنے ساری گھڑنا لوگوں کو بتا دی لوگ یہ ہمیں بیوکوف سمجھتا ہے لگتا ہے اس کی دھن سے مرنا مت کرنی پڑے گی اتنا کہہ کر کب لوگ لاکھیں لے کر رامدین کو پیٹنے لگیں مت مارو میرے پتی کو میرے پتی کو چھوڑ تو یہ نیر توش ہے ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے چھوڑ تو ارے میں میں سچ کہہ رہا ہوں چاہو تو تم لوگ بھی چل کر دیکھ لو چاہو دیکھا ہاں میں بھی وہ پیر رامدین انہیں وہی پیڑ کے پاس لے کر جاتا ہے اور ناغ لاغن کو پکارتا ہے اے میرے اند داتا کچھ لوگ میرے اوپر چھوڑی کا چھوٹا روک لگا رہے ہیں یہ پہاں آپ انہیں بتائیے کہ میں نے چھوڑی تیہی تھی ہے آپ نے ہی کچھ پیسے دے کر ہماری بدت کی ہے یہ سنکر ناغ لاغن وہاں پرکٹ ہو جاتے ہیں رامدین کو نردوش ثابت کرنے کے لیے وہ دوبارہ اس پیڑ کو پیسوں کا پیڑ بنا دیتے ہیں پیڑ پر اتنے سارے پیسوں کو دیکھ کر گاؤ کے لالچی لوگ جیسے ہی ان پیسوں کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں بیسے ہی بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں ان لالچی لوگوں نے تمہیں ستایا ہے ان کی یہی سزا ہے اب ہماری سزا کی ابھی بھی سماپت ہو گئی ہے اس لیے اب ہمیں بھی دھرتی سے جانا ہوگا اچھا دھاری ناغ لاغن جانے سے پہلے مجھ پر ایک آخری افکار اور کر دیجئے آہاں بھولو رامدین اب ان لوگوں کو واپس سے انسان بنا دیجئے جس سے کی ان سب کے بال بچے بھوکے نہ مریں اور انہیں کھانے کے لیے دردر نہ بھٹک نہ پڑے دھنے ہو رامدین تم دوسروں کے لیے تمہارے من میں کتھی کرونا ہے ہمیں یہ دیکھ کر پرسیندہ ہوئے کہ آج بھی سنسار میں تم جیسے ایماندار اور نیت دل انسان اگری بھی ہیں پھر وہ ان لوگوں کو واپس سے چھیک کر دیتے ہیں دیکھا تم لوگوں نے جسے تم نے اتنا قزٹ دیا اسی نے تمہیں جیون دان دیا ہے یاد رکھنا کسی بھی ضرورت مند یکتی کو ستانا اور لالچ کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ کہہ کر اچھا دھاری ناغ ناغین اپنے ناغ لوگ لوگ لوڑ چاہتے ہیں وہیں گاؤں کے لوگوں کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوتا ہے وہ رامدین سے معافی مانگ کر شرمندگی کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوڑ چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی